ناسین السلام علیکم ایک ایسا جرم جس میں زمانت نہیں ہو سکتی اور فوری طور پر کسی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اس حوالے سے لاؤ مینسٹر جناب فاروق نصیم صاحب نے کیسے اس کو ڈسکرائب کیا وہ سنتے ہیں فیک نیوز جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے سزا ہے تین سال سے پانچ سال ہے تم پلینٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پبلک اٹ لارج بھی ہو سکتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی طرح دوست نہیں ہیں فیک نیوز کا قلقمہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا وہ نون بیلیبل ہوگا اب یہ کاغنیزبل اوفینس ہوگا چھ مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا چھ مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا جو ہائی کورٹ ہے ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جاج سے کہ آپ نے چھ مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا آپ نے سونا کہ لاؤ مینسٹر ڈاکٹر فاروگ نسیم کا کہنا تھا کہ تین سے پانچ سال کی صدا ہو سکتی ہے یہ کاغنیزبل اوفینس ہے زمانت نہیں ہو سکتی بندہ سیدھا جیل میں جائے گا چھ مہینے میں اگر ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوتا تو عدالت سے پوچھا بھی جا سکتا ہے خاصہ سخت کر دیا پیکا کو حکومت نے اس آرڈنس کے ذریعے آپوزیشن اس پر شدید مضامت کر رہی ہے احتجاج کر رہی ہے یہ آرڈنس بدنیتی پر مبنی ہے جتنی بھی قانون سازی پی ٹی آئی کے دور میں کی گئی ہے اس کا واحد مقصد یا تو اپنے سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانا تھا اور یا آزادی تقریر و تحریر پر حملہ تھا اور ایک مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے گرد دفاعی حصار بنا رہے ہیں سیاہ قانون سازی سے تاکہ جب ان کی باری آئے تو کوئی انہیں پوچھ نہ سکے یہ آرڈنس فیٹری بنانے والے یہ آرڈنس کروانے والے سب زمین بوس ہونے والے ہیں یہ جانے کا وقت بہت قریب ہے جب چڑاک بجھنے لگتا ہے تو اس کی لاؤ جو ہے وہ ٹمٹم آتی ہے یہ لاؤ ٹمٹم آ رہی ہے یہ جو کرتود کر رہے ہیں یہ جانے والی عرکت ہیں آپ نے سنا کہ خادہ ساز رفیق سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے تمام قوانین بدنیتی کے اوپر مبنی ہیں اور اس قسم کے قوانین حکومتیں اس وقت لاتی ہیں جب ان کا کراک ٹمٹم آ رہا ہوتا ہے جب ان کے جانے کے دن آ چکے ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس قانون کو عضالتوں میں چیلنج کریں گے ایکس پرائم منسٹر یوسف عزاگیدانی صاحب نے کیسے اس کے بارے میں کہا اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائے جا رہے ہیں یہ ان کا خوف ہے اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنے لگانا چاہتے ہیں ڈریکونین لاؤز بنانا چاہ رہے ہیں پیکا کا قانون بنائے جا رہے ہیں وہ حیرس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اپنینٹس کو ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور تمام آرگنائزیشنز جو آپ کی ہیں میڈیا کی انہوں نے اس کو رد کیا ہے آپ نے سنا پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جناب یوسف عزاگیدانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے کہ کیپیکا کے قانون کو عزالتوں میں چیلنج کیا جائے گا یہی سے ہم دسکشن کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو متشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر آن عباس بوپی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں میرے ساتھ ہی پی ایم ایل این کے رانوی جناب سینیٹر ڈاکٹر آفران اللہ خان صاحب بھی سٹوڈیو متشریف رکھتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریڈر قادر مندو خیل صاحب ہمیں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے جوائن کر سکیں گے سینیٹر آن عباس بوپی صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنا سخت قانون لانے کی ضرورت محسوس ہو رہی عزباللہ حلیٰ شیطار جی بسم اللہ الرحمن پہلے تو آپ یہ ضرورت بھی رہیں کیا اس قانون کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ پچھلے چھ سال میں پیکا دوزار سولہ سے اگزسٹ کر رہا ہے کیا اس قانون کی وجہ سے پاکستان میں جب بھی سوشل میڈیا پرینڈ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں کبھی بھی کوئی فیک نیوز آئی اس کے خلاف کوئی کارواہی ہو ایسا کبھی ہو نہیں سکا ایسا کبھی وہ ٹائم آگیا ہے کہ آپ ایسے لاوز کو پروملگیٹ کریں جس کی وجہ سے کم آسم کوئی آفینس تو کیوں نہیں ہو سکا پیکا اگزسٹ کرتا ہے دوزار سولہ سے چھ سال ہو گئے ہیں جی دیکھا جائے گا انیسٹیگرٹ ایجنسی کرائیم کوٹس پر جائے گا دیکھا جائے گا کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے پھر ایک شخص ایڈنٹیفائی ہے کمپنیز ایڈنٹیفائی نہیں اگر آپ کا میڈیا چینل چلاتا ہے یا کوئی سوشل میڈیا پر کوئی ایک گروپ ہے جس میں چل رہا ہے تو اس کے اوپر کارواہی نہیں تھا اور اب دوسری بات ہے تین لاکھ کرپے کے جرمانہ پہلے بھی تھا اب پانچ لاکھ کر دیا گیا اب یہ صرف یہ ہے کہ کم از کم ٹائم فرینڈ ڈیفائن ہے میں مثال دیتا ہوں ساکر بنیسار صاحب کی آڈیو آئی تھی جس میں انہوں کی دس تقریروں میں سے ہم نے جفرنٹ سے کلپس اٹھائے اور ایک آڈیو کریٹ کر دی کسی نے آڈیو کریٹ کی وہ تو اپنے گھر چلا گیا جس نے آڈیو کو ٹویٹ کیا یہ میں سے بھیجا اب وہ بھی گھر سکون سے بیٹھا ہے لیکن who lost اس کی credibility گئی میرا کوئی ساکر بنیسار کیلئے کوئی سافٹ کورنہ نہیں ہے but having said that ہر بندی کی credibility اس کا ایک لائف کریکٹر ہوتا ہے آپ ایک منٹ میں ایک ویڈیو بنا کر ڈالیں یوٹیوب پہ اس نئی ایمینڈمنٹ سے جو ایمینڈمنٹ کیے اس سے کیسے قانون کو مضبوط دنایا کیا ہوگا واتس اپ کے اوپر واتس اپ اس ہی کے ساتھ ہی ہے اس ہی میں فیک نیو جنگ کے جھوٹ بولا گیا without evidence کے بغیر اگر کوئی چیز کٹھے کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دیا گیا ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ کیس اپلائی لیکن ایک مثال دیتا ہوں رانہ شمیل صاحب کا جو اب ایفیڈیویٹ آیا تھا رانہ شمیم رانہ شمیم تھا نا اس کا ایفیڈیویٹ آیا اب جس نے چھاپا اس نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹا جس کا ایفیڈیویٹ تھا اس نے کہا میں نے تو چھاپنے کو دیا نہیں کس کی گئی جس کے خلاف وہ ایفیڈیویٹ تھا جو کسی نے اپنے لکھ دیا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ٹائم آگئے کہ آپ نے وہ ریڈ فائن لائن ڈیفائنڈ ضرور کرنی ہے کہ یار یہ کروس نہیں کر سکتے شام کو ایک صافی بیٹھتا ہے میں آج ہی میری ایک ملکات تو یہ فلانے جان سے اب فائنل ہو گیا جس کا کسی سے کوئی لیں میں اعتقدر کہ وہ ایفیڈیویٹ تھا اور انہوں نے فینس کے اوپر بھی ایک کڑا انتہان آنا چاہیے شام کو چڑیاں بیچی جاتی ہیں میری چڑی نے کہا میں اعتقدر کہ یہ سکتے ہیں پاکستان کو بھی ڈیفائنڈ کرنا پڑے گا کہ یار کنہ تک آپ کو آزادی چاہیے اور کہاں آپ کی آزادی سے کسی کی شخصیت خراب ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے گھر برباد کر سکتے ہیں آپ پولٹیکل نئی وارفیر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آج کی تو دنیا آپ چھوٹی سی ایک مسٹک مائٹ گیٹس سانتھیں ویری بگی ٹربل انپر ایک کنٹری اس ویل اچھا بڑا کیس پریزنٹ کر دیا جناب سینیٹر آنب ایسے قانون میں شگاف تھا اس میں ایک کمی تھی انہوں نے ایکزمپلز بھی دی دیں جس کے وجہ سے لوگ اس کو ابیوز کر رہے تھے چونکہ کاؤگنیزبل نہیں تھا کیونکہ گرفتار نہیں ہو سکتا تھا بندہ زمانت ہو جاتی تھی عدالتیں سیریس نہیں لیتی ہم جانتے ہیں ایسے بہت سے کیسز ہوئیں وہ کہتے ہیں ہم نے قانون کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ لوگوں کے بارے میں غلف خبریں نہ پھیلا سکیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیکا جو ہے یہ غلط بات ہے کہ اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں سائبر کرائم جو ایف آئی اے کے کام کرتا ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو حراسمنٹ پر پکڑا ہے آن لائنگ بلینگ پر پکڑا ہے وہ بیسکلی پیکا لو سے ہی کیا کہتے ہیں سٹارٹ ہوا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو جو میں نے بھی پڑھایا یہ کہتے ہیں ایف آئی ایف آئی ایک کہتے ہیں میں تو پھر 35 پانکچار والی بات جس کو بعد میں کام ہے پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں نا حکومت کے دن اور ہیں وہ بھی غلط ہے حکومت کے دن اور ہیں اپوزیشن کے دن اور ہیں پھر اپائر کے انگلی لیکن وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے آپ کے بعد میں امان لیتا وہ بھی غلط تھا ایسی بہت چیزیں ہوئی پہلے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صالت دن کرتا کے آپ مجھے بتائیں لیکن یہ جو بنائی تھی انہوں نے ایک ساکر اپنے سارے ایکس چیف چسٹس کے اوپر وہ تو بالکل فیبریکیٹڈ تھی نہیں دیکھیں وہ فیبریکیٹڈ بلکل بھی نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے کمپنی بتائی تھی انہوں نے اس کو ویریفائی کر کے دیا کہ یہ اوریجنل ہے اور اگر وہ فیک تھی تو ان کو شہیہ تھا کہ کہتے ہیں کہ کوٹ آف لاو میں لے کے جا کے اس کو پروف کرتے کہ وہ فیک ہے اب بات یہ ہے کہ جو یہ جو لاؤ ہے اس کے اندر کہیں فیک نیوز ڈیفائن نہیں ہوا اب میں نے دیکھا ہے بھی ٹھیک ہے نا فیک نیوز کی کی ڈیفینیشن ڈیفینیشن ڈیفائن نہیں ہوا فیک نیوز جو ہے وہ آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے ان کا کچھ اور ہو سکتا ہے میرا کچھ اور ہو سکتا ہے صحیح ہے نا مطلب یہ اچھا مطلب پرسیپشن اس ویل تو سم وات کہتے ہیں کہ آپ لیں اس کو تو اب بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے چھوڑ دی ہے جو ہوا میں ہے اب آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں گے ظاہر ہے جو آپ کو اس سے نظر آ رہا ہے اور آپ چھے مینے کا ٹائم ہو گئے ہیں جو بھی ہے یہ بیسیکلی ایک میرا خیال حکومت کی طرف سے ایک جو ہے وہ موو ہے کہ جی آپ جتنا ڈیسینٹ ہے اس کو آپ اس کی حوال اس کو کرش کریں جس سے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن کہہ رہے ہیں اچھا میں اس سے پہلے کہ قادم آنڈو خیل صاحب کی طرف جاؤں کویکلی یہ ایک تو چیز اٹھا رہے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا دوسری بات ہے مجھے اندر دی ہے کہ ساکر مصار صاحب کے بارے میں جو تھا وہ واقعی طور پر ایک فیبریکیٹی نیوز آئٹم تھا لیکن ڈیفائن آپ نے نہیں کیا کہ فیک نیوز کیا ہے میں فار ایکزمپل اس میں ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ دیفیمیشن اور فیک نیوز ایک چیز نہیں ہے وہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا جس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے پک کر لیا اور اس کی پھر اتنی وہ ویراسٹی آگئے کہ سب کو ڈسکاس ہو گیا اس کی جگہ اور آپ اور میں ہوتے اسلامباد ہائی کورٹ نے کبھی نہیں آنا تھا ہم تو برباد ہو چکے تھے نا کسی ایک ویڈیو آگئے یا کسی نے ہمیں تو روز لوگ نکاتے ہیں فار ایکزمپل کسی نے لگا دی جی وہ ایک اٹار نہیں لکھے اس نے لگ دی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ایشو اور عام یقین ہی جانے ہیں میں اللہ معاف کریں کہ آنے کے لئے چاہیے ویڈیو لگا کہ نیچے جو کیپشن ہے وہ اس کیپشن پر بات چلتی ہے ویڈیو نہیں دیکھتے چہرہ کس کا ہے وہ کیپشن لگا کہ ویڈیو پر ویڈیو اب وہ سٹرنگ ڈھونڈنا کوئی طرح مشکل نہیں ہے بکر دیس نو لاز آپ کے گھروں میں جہاں سے ویڈیو نہیں شیٹ ہوئے اس کو دونڈا جا سکتا ہے it's not me it's not his family it's everybody at stake you have to define یار یہ جیز ایسے نہیں ہو سکتی اور ایسا قانون یہ پانچ لاکھ ہے دس لاکھ ایم میٹر نہیں کرتا اس زدگی کے بارے میں سوچیے لیکن سرنڈ صاحب جو فیک نیوز ہے کہ دیکھیں نا اب میڈیا اور جرنلسٹ اور کومنٹیٹرز اور پولیٹکل آنالیسٹ جو ہیں وہ بہت سا انیلیسس بھی ویڈیو پر شیئر کرتے ہیں لوگ ویڈس اپ پہ ایک انیلیسس لکھتے ہیں اس کو آگے چلا دیتے ہیں اب آپ نے ایسی طاقت دے دی ہے ف آئی اے کو کہ آپ یہ کہیں گے کسی نے ایک انیلیسس دیا ہے یہ ٹپ کیسے آپ ڈیٹرمنن کریں گے کہ یہ information and analysis two different things میں کہتا ہوں نے میری چڑیا نے مجھے بتایا کہ پنڈی میں فلانے کی فلانے سے ملقات ہوگی اور حکومت جاری ہے that is information میری assessment میں حکومت کمزور ہو رہی ہے define تو کرنا ہوگا یہ تو یہ جو بندہ کسی آدمی کے بارے میں آپ یہ دیکھیں ایک جو بک آئی ریحان بی بی نے الزام لگایا تھا ذلفی بہاری صاحب پہ within six بعد اس کا ہوا مافی ہوگی ختم ہوگی دنیا میں جو قوانین ہیں جو پاکستان میں قوانین ہیں there's a hell lot of difference آپ کو پاکستان کو مزاج کے حساب سے ایک قوانین بنانے پڑے گے ہم رات کو بیٹھ کے چائے کہ ہوتل کے اوپر ایسا کچھ بیج جاتے ہیں جو ہمیں خود نہیں پتا مدوخیل صاحب ابھی تو آپ کی پارٹی اس پر کیا پوزیشن لینے چاہتی ہے یوسف رضا گیزانی صاحب کو سنے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ عدالتوں میں جائیں گے لیکن کیسے ایک قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے لیکن در صاحب ان کی بس نہیں چلتا ہے کہ یہ وہ قوانین بنا رہا ہے جیسا وہ گھر کی لونڈی بنانے کے پروگرام بنا رہا ہے ان کو کابینہ میں کوئی برا بلک کا ہے یا آئندہ چھن دنوں میں یہ قانون بھی آئے گا ان کو اسمبلی میں کوئی للکار ہے ہم نہیں حکومت کے لوگ ان کو لکار ہے تب بھی اس کے اوپر یہ پابندی لگانے قانون لگائیں گے کیا اچھا ہوتا کہ فیک نیوز جس طرح یہ جتنی بھی پی ٹی آئی کے باقی لوگ جو ٹی وی پہ آکے اور اس کو جوٹ سچ اس کو ڈیفینڈ کر رہے اور ہم تو ریاستی آداروں کے لیے سپرنگ کورٹ کے لیے ساری چیزیں ایک طرف جس شخص نے جس کو موقت کے شریف ادن فرزادہ کہتا ہوں اس نے جب یہ قانون ڈراپٹ کیا ہے اور کل جو میڈیا کے ساتھ اس نے ٹاک کیا ہے ذرا آپ وہ سنا دے میں فروغ نسیم صاحب کی بات کر رہا ہوں اب ذرا وہ سنا دے اس نے کس بات پہ کار مگر سوال یہ ہے کہ ان کو حضم نہیں ہو رہی ایک اس میں کمی ضرور ہے ایک اس میں کمی ضرور ہے اس قانون میں اس قانون میں ایک جملہ یہ لکھ دیتے ہیں ساتھ میں ایک ویسی قومی اسمبلی کے اجلاس سینٹ کے اجلاس آئے دن ہوتے رہتے ہیں ان کے انتظار کیے بغیر یہ اوزہ صدری مملکت آڈینس فیکٹی کی اوپر بٹھائے رکھے وہ قانون میں ذرا ایک جملہ اور بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے لاغ ہوا ہے مگر صرف اپوزیشن کے لیے یہ لیے فلیت ہے تو ان کو کیا جاتا اور یہ کر بھی لیں گے کر بھی سوال یہ ہے ایک مجھے جنرلڈاکس کا آپ مجھے اسے پہلے چلے جائے ایک مجھے تھوڑا سا دبز لیں آپ اسے پہلے جلو آپ جرنلسٹ ہو آپ کا آٹیکل نانٹین یہ کیا کہتا ہے آپ کا اپنے دفاع جو آپ کا پیمراک آپ کا سورس ہے سورس آپ کسی کو بول نہیں سکتے ہو اب آپ نے کوئی بات کر لیے کہ اپوزیشن کے خلاب آدم اعتماد تحریک حکومت کے خلاب آ رہے ہیں اور حکومت کے فلاں فلاں لوگ موجود ہیں آپ سورس جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کے بعد آپ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے نہیں تو آپ کے خلاب چھ ملے کے اندر فیصلہ ہو جاگا آپ نے بات کیا سی یہ کیا قدغن لگا رہے ہیں یہ کیا قانون لگا رہے ہیں یہ قانون کی اپنی مٹی کی میل بنا دی ہے جہاں مرضی لکھتے جہاں کر دے مگر ایسا ہو گا نہیں ہے یہ جتنی بھی یہ کالے قانون لا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں جب اپوزیشن کی حکومت آئی گی یہ سارے کے سارے اس ورلڈ بیگ کے جو آئی ایم ایپ کے جو سٹیٹ بینک کے اور اسے یہ سارے قانون ریورس ہوں گے جس طرح جرنل زیولک نے جس طرح جرنل مشرف نے بٹو شہید کی جو آٹھارویں تنمیم کو یعنی اس کو بگاڑا تھے جو سیویڈ تری قائم کو عصیف علی زرداری نے دوبارہ اسے آشار ملی یہ پھر وہی مارشلہ کی طرز کی یہ سارے کمانین لا رہے ہیں جب جمہوری حکومت آئی گی پیپر سپارڈی گی یہ سارے ریورس ہوں گے جیسا آٹھارویں تنمیم میں یہ جو مرضی کر لیں یہ اب دیکھو یہ قانون وہ بھی لا ہے کہ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون ہونا چاہیے لیکن اس کو پہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ابیوز نہ ہو سکے تاکہ اس کو حکومت آپوزیشن کے میڈیا کے خلاف استعمال نہ کر سکے قانون تو ہونا ہی ہوگا نا بیکن اس لوگ فیک بیوز بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں لوگوں کی بکو بتار رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں عورتوں پہ آدموں پہ کاندانوں کی زندگییں تباہ کر رہے ہیں تو قانون تو کوئی ہونا چاہیے فیک ہے تو اس کو اس پہ کیا اس قانون میں کیا اجرومنٹ کرنی ہے بلکل وہ آپ کچھ اس پہ ہے کوئی آپ کا استعداد بلکل بلکل میں ایک اور وہ چیز بتاتا ہوں کیونکہ پریکٹیکلی میں سپرین کورڈ کا وکیل ہوں امروزانہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں ساری چیزوں کو قانون بلکل ہونے چاہیے مگر قانون لانے کے لیے اگر آپ اپنے گھر کا مثال دے رہے ہو اور یہ قانون لے رہے ہو تو پھر اس میں تو نیت آپ کی صاف نہیں ہوئے نا پھر تو آپ خود ہی ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں فاروق نسیم کا پریس کانفرنس بتا رہا ہوں آپ کو دوسری بات یہ کہ یہ جو قانون لے رہا ہے یہ جو قانون لے رہا ہے آپ یہ بتا ہے جو ان کے پاس جو ادارہ موجود ہے اس حوالے سے چار کروڑ کی آبادی کے کراچی میں ایک دفتر ہے جب مراد صحیح صاحب کمپلین کریں گے نو بجے لاہور میں اور ساڑے نو بجے اسلام آباد میں آگلے کی گھر پہ جو نا وہ چاپے بھی لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں یا ڈاکٹر آفنان جتنا مرضی ہم درخواستے دے وہ اس کے لئے کوئی نہیں ہوگئے یہ پیکن چوز والا کانون لے یہ مخالفین کو دبانی کے لیے یہ میڈیا کو دبانی کے لیے ساری حربیں استعمال کر رہے ہیں یہ وہی مارشلہ کے پارٹی کے رانوما ہے ان کا یہ استدلال ہے ان کا آرگیمنٹ یہ ہے کہ کانون ہونا چاہیے بسلہ واقعی طور پر ہے لیکن جو کانون حکومت لے کے آئی ہے اس کے اندر ایک ذاتی قسم کا ایجنڈا جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے مزید اس پر بات کرتے ہیں ایک پر ایک کے بعد ناظر ملکم ایک ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکا کے کانون کو پریونشن اف الیکٹرونک کرائیم ایک دوہزار سولہ سے پاکستان میں ایک رائم تھا الیکٹرونک رائم سائبر کرائیم کے حوالے سے اس میں کوئی وزن نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ اس میں پیت نہیں تھا اس میں کچھ جان نہیں تھی لوگ اس سے ڈرتے نہیں تھے اب حکومت نے ایک آرڈنس نکالا ہے اس میں جان ڈالنے کے لیے جس میں لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں چھ ماہ میں مقدمہ ختم کرنا ہوگا تین سے پانچ ماہ کی صدا ہو سکتی ہے اس حوالے سے پروگرم کے پہلے حصے میں جب ڈسکیشن کا اختتام ہوا تو پیپلز پارٹی کے رانوما قادر مندوخیل صاحب نے یہ مانا کہ قانون ہونا چاہیے لیکن انہیں شک یہ ہے کہ جو قانون تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئی ہے اس کے پیچھے ان کا ایک ذاتی ایجنڈا ہے یہی سے ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں دوکٹر افنان صاحب آپ بھی یہ گری کرتے ہیں کہ قانون کوئی ہونا چاہیے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے لیکن جو قانون یہ لائے ہیں وہ ٹھیک نہیں دیکھیں اگر خود فرم نصیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون اس لیے لے کے آئیں کیونکہ یہ جب یہ ایونٹ ہوئا ہے اس کی وجہ سے ہم ایکزامپل انہوں نے غلط دے دی انہوں نے بہت غلط دے دی کیونکہ دیکھیں آپ قانون اس لیے نہیں بنا سکتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا خاص طور سے خاص طور سے خاص طور سے خاص طور سے چلیں آپ کوئی بندہ پیسی کوئی روڈ پہ گھومتا ہوا جا رہا ہے اس کے مسئلہ ہو جائے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک ایسے کیا کہتے ہیں ایک ایک دوسرا یہ کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو فیک نوز کو دیفائن کرنا چاہیے مثال کے دور پہ میں کہا ہے ایک انفرمیشن which has no source zero source یہ ہو سکتے ہیں آپ سورس اس کی ڈیکلیر نہ کرنا چاہے مگر آپ کسی ایسے ادارے کو یا جا کے آپ اس کے اوپر اپنی انفرمیشن دے سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ یوں نوزل کی مثال کے دور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ ہوا میں چھوڑ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں گا جی ڈاکٹر صاحب آپ اچھے آدمی نہیں مجھ لگیا آج آپ نے کوئی بات کر دی نا میں نے کہا وہ آپ فیک نیوز ہو وہ اگلے دن آپ کے پر ایف آئی آر کارٹ گیا کچھ چھے نون بیلیبل ہے نون بیلیبل ہے میرا حال ہے تو آپ گئے بے رہا کہتے ہیں یہ بات ایسے خطرناک ہے دیکھیں آپ کو یہاں جہاں کوئی کہتا ہے کہ فلان نے کسی کو ریپ کیا ہے یا پیڈوفیلیا کیا ہے اور وہ ظاہر اس کی ایوڈنس نہیں ہے یا اس نے مرڈر کیا ہے یا اس نے چوری کیا ہے یا اس نے ڈاکٹر ڈالا ہے تو وہاں یہ ہے کہ فیکٹس کو ویریفائی کرنا آسان ہے لیکن جہاں اوپینین اور انیلیسس یہ خاص کر کے سیاسی پولٹیکل ایلیسس مکس ہو جاتا ہے لوگ ویٹس اپ پہ ہر قسم کی انفرومیشن دیتے ہیں کہ یہ ابھی پتہ چلا ہے فلان مندر کی فلان سے مراکات ہوئی ہے پنڈی میں یہ ہو گیا حکومت کا اگر زور ان چیزوں پہ نکل آئے گا آپ کو تو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ فیک نیوز کیا ہے ادلوہ اس تو پھر یہ لگے گا کہ پولٹیکل ویکٹیمائزیشن آپ کرنے لگے اس پہ ہم سارے گری کر رہے ہیں کہ ایک قانون ہونا چاہیے اور جو پرانا قانون ان کی حکومت سے اگزیس کرتا ہے اس قانون کو تھوڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اب اس کی چار پانچ مین کلاوزز ہیں اس کو پولٹیکل ہنگلنگ سے مت دیکھئے جیسے قادر مندوخیل صاحب نے اس کو پولٹیکل ہنگلنگ سے مت دیکھئے کیا اس پہ ٹائم فریم دینا یہ غلط ہے کہ چھے مینے کی کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے غلط یا ٹھیک ہو جائے گا کیا یہ غلط ہے کہ اس کے اوپر تین لاکھ جرمانت اس کو پانچ لاکھ کر دیتے سزا پہلے بھی پانچ سال تھی اب دس سال کر دی سو پانچ سال کے اوپر لوگ اگر ڈیٹر نہیں ہوئے تو شاید دس سال پہ بھی نہ ہو لیکن اگر چھے مینے کی سزا میں ڈیٹر ہو سکتے ہیں تو وہ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اب ایک کاغنیزیب گرفتاری ڈال دینا اب یہ آڈیننس ہے کل کوئی اسمبلی میں آئے گا اس پہ ڈسکیشن ہوگی لاو منسٹری کی جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں سینٹ کی اور وہ دونے اس پہ ڈسکاس کریں گی کہیں کوئی پلس کہیں کوئی مائنس ہو جائے گا بٹ کم از کم کہ اس کے بغیر اب چلنا مشکل ہے you are ruining people's careers you are ruining people's lives for it ڈاکٹ ساب پولٹیکل ہاں جو ہم لوگ ہیں ہم سب سے زیادہ vulnerable ہیں and i am sure کہ جتنے لوگوں کو مضبوط نظر آتے ہیں ہماری اتنی vulnerability زیادہ ہو سکتی ہے it's not me in the PTI it could be Afnan صاحب it could be Kader Bandoghil صاحب جو کل کو اس کی زد میں آ سکتے ہیں let's secure the lives of the people by securing with this thing کہ کم از کم یہ فائن لائنس دیفائن اس سے کراس مت کرو that is my family that is my political career that is the army that is the judiciary part ہر چیز پہ کچھ lines define کر لیتے ہیں اور اس پہ کوئی کمیں پیچھے آٹنے کو کہا جائے گا کہ یار یہ آپ پیچھے کر رہے ہیں ہم وہ بھی سننے کو دیارہے ہیں کہ ہم اتنے کوئی آسمان سے نہیں ہوتے رہے ہیں we can talk about it کہ ٹھیک ہے جس کو پیچھے کر رہے تھے کادر مندوخل صاحب آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ آپ سپریم کورڈ پاکستان کے وکیل ہیں اس لیول میں آپ اس قسم کے harassment cases دیکھتے ہیں اس ملک کو ہم نے دیکھا کہ یہاں اس قسم کے درجنوں اور شاید سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں کہ مشتبہ reputation رکھنے والے less than credible reputation رکھنے والے لوگ جو ہیں کسی شریف عورت کے بارے میں ایک خبر بناتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیوز کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کومنٹس کرتے ہیں اس کو ٹویٹر پہ چلاتے ہیں فیس بوک پہ چلاتے ہیں اور پھر جب اگر وہ complaint کرتی بھی ہے ایسے انسینسز دیکھیں تو حکومت کا جو FIA ہے پیکا کے تحت جو ریپ آتا بھی ہے تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ ہم نے دیکھا ہے اور پھر ترہ ترہ کی ڈرامے ہوتے رہتے ہیں تو کیسے آپ مانا کی قانون ہونا چاہیے اس قانون میں کیا کمزوری ہے اس میں کیا زیادتی ہے وہ کیا چیز ہے جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر پیک انچوز ہے اس قانون میں سب سے بڑھ کر یہ FIA اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس قانون کو ہر آدمی کی application کو complaint کو وہ reply دے دیکھیں میں کوئر مثال دیتا ہوں ابھی چار چھے منہ پہلے پیپلز پارٹی کے ایک سابق کروکن تھا اس نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کچھ کہا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کو نکال بھی دیا ہے FIA درج بھی ہو گئی ہے اس شخص نے جو اپنی ویڈیو تھی وہ مجھ سمیت پانچ ایم این اے اور تین ہماری صوبائی وزیرین کو وہ وارڈ سپ بھیجاتا اس وارڈ سپ کے چکر میں FIA والے میرے گھر پہ چھاپے مار رہے تھے لیٹرالی میرے گھر پہ موبائلی آ رہی تھی میرے بچوں کو عرصان کر رہے تھے کہ جی یہ پیش کرے بھائی میرے قصور کیا ہے جی قصور یہ ہے کہ اس ملزم میں آپ کو ویڈیو بیجی وہ بھائی میرے پاس دن میں سینکڑو آزارو ویڈیو آتی ہے تو میں اس میں مجرم ہوگا کیا اس کے بعد ہم نے پریولیج کمیٹی میں پریولیج موشن موو کی ہے اور میں شکر گزار ہوں پریولیج کمیٹی کے جو چیرمین ہیں انہیں نے FIA کو بلائے ان کو یہ بولا کہ یار ہاراسمنٹ کے دس طرقے یہ کونسا سٹنگ ہے میں نے وہ میرے گھر پہ چھاپے پڑ رہا ہے اس بات پہ کہ میرے پاس وہ ویڈیو کسی نے کیوں بیجی تو بھائی یہ اس طرقے یہ طریقہ غلط ہے میں مانتا ہوں کہ کسی کی خلاف نہیں ہونے چاہیے کسی کی کوئی ضبط نہیں ہو چالنے چاہیے مگر ان کے پاس جو تعداد ہے FIA کے وہ لیمٹیڈ ہے اور FIA وزیر داخلہ پرامنسٹر کے انڈر ہے یہ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں میں تو خود وقتم بنا ہوں میں قادر پٹیل نفیسہ شاہ اور ہمارے صوبائی تین وزیر سعید غنی ناصر شاہ شہ اللہ راضی یہ وقتم رہے ہیں ہم لوگ اس کے صرف اس قصور پہ اور پھر دوسرا مثال میں آپ کو مراسط کر دیتا ہوں لاور میں کمپلینڈ ہوتا ہے نو بجے اور ٹھک سے اسلام آباد میں ساڑھے نو بجے اس کے گھر پہ محسن بیگسک گھر پہ چھاپا میں پڑتا ہے ہماری یہ کہنا ہے کہ آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں آپ کی نیت سے ہی نہیں ہے آپ کی جو یہ اپنی بل بنایا وہ ٹھیک ہے آپ کی نیت سے ہی نہیں ہے سو جیسے کہ آپ کو مخالفین کو دبانے کے لیے ان کو بیزت کرنے پہ لے ان کی بچوں کو حراس کرنے کے لیے یہ قانون آپ نے لائے اور نہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی تھی آپ کو آڈینس لانے کی کیا ضرورتی آپ اس عملی میں بل پیش کرتے اور بل کے اوپر ڈسکشن ہوتی کمیٹی بنتی لیکن یہ صرف اس کو اپنی مرضی سے کیسے استعمال کریں گے ہم ڈسکس کرتے اچھے پوائنٹ لائلت جی جی آواز کر گئی مدوخیز صاحب لیکن یہ صرف اس کو اپنی مرضی سے کیسے استعمال کریں گے قانون کو تو کوئی بھی کوئی بھی استعمال کر سکے گا جیسا لوہ منسٹر نے کہا ہے کوئی بھی کمپلینٹ لاسکے گا کوئی بھی پلنٹک ہوگا یہ حکومت ہی کیسے اس کو استعمال کریں گے سر بڑے معصوم عجمی ہو آپ میں نے تو آپ کو دو مثالی دیئے ایک میرے میں نے تو آپ کو دو مثالی دیئے ایک میں اور پیپرس پارٹی کے دوسرے لوگوں کو ایک مراد سعید کا اور ایک بات بتا ہے اون آباس صاحب بیٹا وین ذرا پوچھو یہ جب سے کانون آئے کتنی کمپلینٹ اوہ جی فلانا فلم ایکٹر کے ساتھ یہ اوہ فلانا ایکٹر کے ساتھ بھئی یہ پاپولر کیس اور حکومت کی لوگوں کی اصول عام عام کی نہیں اٹھا اور پاسیبل بھی نہیں ہے اس کے وجہ یہ کہ ان کا جو ادارہ ہے ان کا جو سائبر کرا موجود ہے کراچی میں چار کروڑ کی عبادی میں ایک 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 آفیس ہے آپ مجھے بتاؤ ان کے پاس ہزار ہوتے یہ وہی کی اصول تھا ہے جو حکومت کی لوگوں کے پاپولر کیسز ہیں جو فلمی ایرو ایرن نیم اچھا اچھا یہ ایک ویلڈ آرگمنٹ ہے اس کو پی ایم ایل کی طرف لے کے آتے ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے سنیڈ افنانداللہ خان کہ دو ہزار سولہ میں اب یہ قانون بنا پیکا کا تو ظاہر ہے آپ کی حکومت نے محسوس کیا کہ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے آپ یہ قانون بنا کے لائے لیکن اس میں ٹوٹھ نہیں تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے تھا جو کچھ بھی ہو یہ تو ابھی نئی ایمنمنٹ آئی ہے جو کچھ ہوا وہ بیسیکلی ایلیٹ ڈریون تھا یعنی طاقتور لوگ تو اس کو پھر بھی کسی لیے اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے جیسا وہ کہتے ہیں منسٹر نے یوز کیا تو پھر آپ جب یہ قانون بنا کے لائے تو کیا اتنا کمزور قانون کیوں بنا کے لائے اور آخر بنا کی کیوں لائے بنایا تو آپ نے صحیح قانون دیکھیں ہم نے اس لیے بنایا کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی طریقہ نہیں تھا کہ کوئی الیکٹرونکلی کوئی اگر کوئی crime کمیٹ کر رہا ہے تو اس کو کیسے پکڑیں گے آپ مثال کے طور پر حراسمنٹ ہو گئی مثال کے طور پر کسی کی کوئی ویڈیو ہو گئی کوئی تصویر ہو گئی کچھ بھی نہیں تھا there was nothing تو ہم نے پیکا بیسیکلی جو اس کے پیشے جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ we addressed that اب پرابلم یہ آتی ہے جو یہ مندخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ FIA کے پاس ریسورسیں ہی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ issue اب اس وقت law کی implementation کا ہے law تو ہے مگر complaint آتی ہے مگر وہ اس کو prioritize کرتے ہوں گے اس میں ظاہر ہے جو prioritize کروائے گا elite کروائے گا ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کے اندر پر بہت سارے لوگ رہ جاتے ہوں گے یا پھر کوئی ایسا case ہو جس کی زیادہ میڈیا پر بہت زیادہ تشیر ہو جائے پھر وہ case پر وہ لے لیتے ہوں گے تو میرا ایک خیال ہے کہ اس کے اندر important بات جو ہے وہ یہ ہے کہ law کی improvement اچھی بات ہے میں اس کو تو ہمیشہ اگر اس میں کوئی نئی چیز لانے ہاتھیں مگر ہمیں یہ زیادہ فوکس کرنا چاہتی ہے کہ FIA کی training ان کی یہ کہتے ہیں infrastructure ان کو دینا اس کو تو بڑی دیر لگے گی اور اگر قانون آگیا جس پہ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں اور طاقت اور اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں تو پھر قانون کو دیکھ کے اس کے اندر کوئی تبدیلیاں recommend کرنی پڑیں گی دیکھیں قانون کو جس طرح اس طرح اس طرح تو بہت dangerous ہے میں ابھی بتا دوں آپ کو اس طرح یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ basically حکومت بولے گی کہ فلانے نے وہ کر دی ہے فیک نیوز کر دی ہے کیونکہ FIA driver ہے نا آپ کو سرکار کی کول آجائے گی کہ فلانے بندے نے میرا خلاف بیان دیا اس کو اٹھالو فیک نیوز ہے اور ہو سکتا ہے کبھی فیک نیوز ہو بھی مطلب ہو سکتا ہے آپ بات کو opinion بھی ہوتا ہے نا مال جیسے جو آپ نے پہلے کہا ہے analysis ہوتا ہے تو اب اس طرح اگر ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی کوئی کسی کے خلاف complain کرے کا طاقت پر شخص ہو جیسا کیسا کیونکہ کسی عورت نے کسی کے خلاف complain کر دی آخر یہ میٹو کمپین بارا چلی ہے بہت سے آدمیوں کو target کیا گیا میٹو کمپین کے اندر تو کوئی عورت کسی کے خلاف complain کر دیتی ہے اس کو نکال دیں politics سے لیکن وہ چاہتی ہے کہ کسی سے بدلہ لیا جائے وہ اس کو کہتی ہے اس نے میرے بارے میں یہ فلان ٹویٹ کیا فلان چیز کی تو کیا یہ ٹیسٹ ہوگا ہی نہیں کہ بات فیک ہے یہ نہیں ہے اور اس کو گرفتار کر لی رہے گا دیکھ سب پہلے تو یہ کہ یہ جو لاجک اور منطق ہے کہ گارمنٹ کے پاس اختیار ہوگا FIA کو ڈرائیو کر کے کسی کے خلاف harassment کے لیے اس purpose کو استعمال کرنے گا اس حوالے سے تو گارمنٹ کے پاس بہت سارے حالے ہیں تو پولیس آپ کے پاس ہے جو لوکل پولیس ہوتی ہے وہ پروینچل گارمنٹ کے پاس ہے وہ کسی قلاف چوری کا پرچہ بھی تو کارٹ دیتی ہے غلط میں جھوٹا یا موٹا اپنے اگر استعمال کرنا چاہے تو گارمنٹ اپنے اداروں کو اپنے آلہ کار کے تو کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پرابلم لاو میں نہیں پرابلم اس institution میں ہوتا ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے نمبر ایس پورے قانون میں میں نے جیسے پہلے کہا اب چھے مہینے کے لیے اس کی جناب وہ صدا ہوگی فار ایسیمپل اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کا کیس کا فیصلہ میں کیا وہ فوری تو میرے ایک سوال ہے کہ کیا ایک شخص فوری طور پر گرفار ہو جائے گا نہیں فوری طور پر ایسے نہیں ہو جائے گا اس کے خواب کمپین کر دی وہی کرائی پلیگن تو متعیہ کرنا ہوگا کہ یہ بات فیک ہے یہ غلط ہے اس میں الزام میں برنا تو یہ بلیسومی کی طرح ہو جائے گا یہ در آپ نے الزام لگا ہے یہ کانون ہے وہ انڈیکیشنز دیتا ہے کہ یہ کانون بنا دیا گیا اب اس کے ایس او پیز بنیں گے اس کے ٹی او آز بنیں گے کہ کیسے ہوگا انویسٹیگیٹ وہ کیسے ثابت ہوگا اس کو کیسے رکھا جائے گا یہ تو نہیں کہ آپ کے خلاف میں نے کاروائی درخواست دی ہے اور آپ کو اٹھا کے لے گا کاراچی کے شہر بہت بڑا ہے اس کی عبادی کروڑوں کی ہے وہاں ایک ایف آئی اے کا آفس ہے وہاں کیسے کریں گے اس کو پروسس this is what it is کہ اب اس کے بعد اگلا کام اس کی ایگزیکیوشن کا ہے اب اس میں ایف آئی اے جیسے کہ سینٹ افنا نے کہا واقعی بات سہی ہے کہ ایف آئی اے میں اتنی ابھی کپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس ریجن وائز شہر دو سے زیادہ سائیبر کائم آفیسز نہیں ہوتے گیارہ ازلا کے لیے دو سائیبر کائم ڈیلی کے ورٹس ایم تو افکورس اس قانون کے بعد چیزوں کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں گے ہم اس ونگ کو تھوڑا مضبوط کریں گے اور اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ ڈیفائن کریں گے ڈاک صاحب یقین جانے ہم کو بنانا ریپلافک پہ نہیں رہتے مارا پوائنٹ یہ ہے it is the lead of the hour this is the way to go ahead اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی amendment چاہیے کوئی editing چاہیے کوئی کمی بیشی ہم اس کو جیسے standing committees میں آئیں گے ہمارے پاس آئیں گے ہم اس کو discuss کریں گے yes of course ordinance 72 قادم مندخل صاحب اس نے تو ابھی standing committees میں قانون میں جانا ہے اس کی hammering ہونی ہے اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے اس میں تدیلیاں ہو سکتی ہیں اس میں recommendation ہے اس میں debate ہونی ہے تو کیا آپ وہ debate لے کر آئیں گے کار ڈاکٹر صاحب کہاں سے standing committee میں جائے گا ابھی تو اسمبلی میں فائل ہی نہیں ہوئے تو standing committee تو بات کی بات ہے کہ اسمبلی میں فائل ہو جائے تو standing committee میں جائے گا ابھی تو انہیں نے اتنی جلدی تھی اتنی اپنی عزت کی اپنی لوگوں کو protection کی کا خیال ہے کہ وہ بقاعدہ وزیر قانون پریس conference کر کے اور فوری طور پر ordinance لا رہے اور یہ بھی سننے میں آ رہے کہ یہ جو اسمبلی کا اجلاد جو last Friday کو ہونا تھا یا جو آج ہونا تھا وہ delay ہوتا جا رہا ہے کوئی عدم اعتماد کی طریقی وجہ سے کوئی اس کے وجہ سے بات کیا ہے یہ سارے جب سے بلاول بٹو صاحب نے آوامی مارچ کا 27 فاروری کو انشاءاللہ بھی 4-5 دن رہ گئے جب یہاں سے مو ہو گا یہ سب چیزیں ہیں ان کو روکنے کے لیے ترجمانوں کے میٹنگ کرائے جا رہا ہے سب چیز کرائے جا رہا ہے اس کی مخالفین جو ہے نا وہ دوسرے مارچ شروع کر رہے ہیں رکاوٹی کر رہے ہیں یہ سارے عربیں پپلز پارٹی اپوزیشن کو دبانے کے لیے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے میڈیا کو بلیک میل کرنے کے لیے موڈیا کی زبان پر تالے لگانے کے لیے نہیں تو اگر ان کی نیت صحیح ہے میں دوبارہ کہتا ہوں اور میں نے پہلے بھی یہ سجیشن دیئے میڈیا میں کہ اس سائبر کرائم کو جو چار کروڑ کی آبادی میں ایک سو دس تھانے ہیں کراچی میں ایک سو دس تھانے جب اس شہر کو پورے نہیں سنبھال پا رہے تو ایک سائبر کرائم ایف آئیے کیسے سنبھالے گا آپ آئیے ہر تھانے میں سائبر کرائم کا الگ سیل بنا دے پورے پاکستان میں پھر ہم آپ کو بولیں گے واقعی ہر آدمی کے ایکسس میں یہ تو پیک انچوز والی صاحب ہے ایک لاکھ درخواستی آئیں گی وہ درخواست وہی انڈیٹین ہوگی جو حکومت کی ہوں گے وہی آدمی دبے گا جس کا تعلق آپوزیشن سے جو زبان کھولے گا یا آپوزیشن کے لوگ ہوں گے یا میڈیا کے لوگ ہوں گے سوال یہ آپ یہ سارے کام انتقامی کاروائی نیپ کے طرز پہ یا میڈیا کنٹرول اتاریٹی بل لائے اب آپ کو بس نہیں چل رہے کہ ایسی کون سی اربع استعمال کرے آپ کو یاد ہے ان کی جو احمد جواہ صاحب جو انفارمیشن سیکٹریو پتا کیا کہتا تھا میرے ساتھ ایک شو میں اس نے بھلا ہم ترجمانوں کے میٹنگ جب بلاتے تھے تو ہمیں یہ سکھائے جاتا تھا پرائیم منسٹر صاحب کی اپوزشن کی پرخچہ کیسے اڑانا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں ہے تو آپ جب یہ سوچ کے پاکستان کی لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کو لزگار دینے کے بجائے آپ یہ سوچیں اور آپ کی یہ شریف الدین فرزادہ یہ اس بات پر سوچیں کہ پرخچہ کیسے اڑانا ہے تو یہ پرخچہ اڑانے کے ساری طریقے ہیں اور کچھ نہیں ان کو نہ داروں کو فکر ہے نہ سپرنگ کورٹ پر فکر ہے اور اگر فکر ہوتی تو ان کے کیا فردوس آشک آوان اور فواہ چودری سامنے چیپ جسٹس کیا کہا کتنے دنوں میں ابھی چیپ جسٹس کے خلاف انہیں یہ کہا عدالت میں کب جا رہے ہیں آپ نہیں آیا نا بلکل نہیں جائیں گے میرے پارٹی نے اعلان کیا ہے اشارت بلکل جائیں گے میں بلکل میرے پارٹی نے اعلان کیا میں تیار ہوں میں لطیف کوسا صاحب فاروق نایب صاحب ہم جو بھی اکلا ہے پپرس پارٹی کے ہم تو پہلی فرصت میں جس حکم ملے گا اگلے دن پیٹیشن داخل ہوگا یہ کونسی بات ہوگی کونسی مشکل کا ان کا راستہ رکیں گے جب میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جب پپرس پارٹی کے اکمات آئیں گے ان کے سارے قوالی قانون جو نہ ہم اٹھاروی ترمیم کے ذریعے جو نہ ہم ریورس کریں گے جو مرشلاؤں نے بنا ان کے یہی کالی قانون ہم ریورس کریں گے لیکن یہ بھی بھول جائے کہ یہ قوانین یہ اپوزشن کے خلاف استعمال کرے ہمارے پاس بھی پپرس پارٹی کے ٹاپ کے اکلا موجود ہے نونلی کے پاس بھی ٹاپ کے اکلا موجود ہے فضلالما صاحب کے پاس بھی اچھے اکلا موجود ہے ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ جو مرضی یہ قانون لادے اور اپوزشن کو دپوشنی کے اور میڈیا کی مو پہ طالع لگانے کے ہمارے پاس بھی راستہ ہے قانون کے ہمارے پاس بھی عدالتوں کے دروازے کھلے ہم ہر فورم بھی ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ گبرانے کا وقت وہ چاہتا ہے ستائیس فروری ابھی چار پانچ دن باقی ہے دیکھیں ان کی جا کے پھر ٹاک شوم ان کی حالہ دیکھیں یہ مزید اس طرح کریں گے ارکتے پریک لیلیں ستائیس فروری کو تینچ سارے دن باقی ہیں بنیادی طور پر اپوزیشن کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جنیا آرڈنس لائے گیا ہے پیکا دو ہزار سولہ کو امنٹ کرنے کے لیے وہ در حقیقت اس آرڈنس کو اپوزیشن کی جماعتوں اور حکومت اپنی اپوزیشن کی لوگوں کے خلاف استعمال کرے گی میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو شہری بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے جس طرح سے بلیسرمی کمانین کو پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا حکومتوں نے کبھی استعمال نہیں کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا مزید اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک بات تو ہم کر رہے ہیں پیکا دو ہزار سولہ جو الیکٹرونک ٹرائم ایکٹ کے حوالے سے جو حکومت نے امنٹ کی ہے جو ترمیم کی ہے آج جس پہ قانون کے منسٹر جناب ڈاکٹر فاروق نصیم صاحب نے اس حوالے سے اپنی پریس پریفنگ بھی کی اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ڈسکشن میں ہمارے ساتھ تحریک انصاف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ریپیزنٹیٹیو موجود ہیں اور اس میں اپوزیشن کی سمجھتی ہے کہ حکومت اس قانون کو استعمال کرے گی اپوزیشن کے خلاف مجھے یہ شک ہے ایک شہری کے حیثیت سے ایک اویر کاغنیزشن شہری کے حیثیت سے کہ حکومتیں شایر اس کو اتنا مسیویوز نہ کر سکیں اسے شہری ایک دوسر کے خلاف استعمال کریں گے شہریوں کی جو سیاست ہوگی جیسے کہ ہم نے دیکھا انیس سن نبے میں بننے والے بلیسومی قوانین کو حکومتوں نے استعمال نہیں کیا کسی کے خلاف لیکن پاکستان کے شہریوں نے اپنے بدلے اپنا حساب کتاب چکانے کے لیے بلیسومی لاوز کو ایکسپروائٹ کیا اور وہ پاکستان کی ریاست کے لیے حکومتوں کے لیے عدالتوں کے لیے اور پھر پوری دنیا کے لیے اس نے ایک کرائیسس کی شکل اختیار کر لی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ می ٹو کمپین دو ڈاہی بھرس پہلے امریکہ میں جس می ٹو کمپین کا آغاز ہوا ہندوستان پاکستان میں اس کو عبیوز نہیں کیا رہا سکا کوشش ضرور کی ہے بعض ویسٹڈ انجیوز نے لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اس کو بڑا ایکسپروائٹ کیا گیا بہت سے لوگوں کو معصوم لوگوں کو اس میں گھسیڑ کے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئیں بیکنس ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جنہوں نے اس قانون میں اور می ٹو کے پورے تصور میں جہاں پہ ریپ کے اور اسالٹ کے کانسپ کو ڈیزولو کر دیا گیا اس کی تریڈیشنل ڈیفینیشنز کو چینج کر دیا گیا اور ریپورٹ ہو رہی ہے ایک کرائیم پہ الزام لگا دیا کہ دس سال پندرہ سال بیس سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو سزائیں ہو گئیں تو یہاں یہ ایک ریل خطرہ ہے جو میرے ذہن میں کم از کم آ رہا ہے سنڈ سب مجھے یہ خطرہ ہے پرنسپلی طور میں مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ حکومت بار بار استعمال کر سکے گی پیکا اچھا ڈرک سب تھوڑا سے دیکھئے کہ میں پھر میں کہتا ہوں کانون کوئی بھی ہو اس میں کہیں نہ کہیں لوپ پھولز ہوتے ہیں اگر آپ کی بات میں مال لوں کہ یہ فلاش میں ہو سکتا ہے بلیس می می لاغ کو بھی لوگوں نے استعمال کیا اگر اس لاغ کے وہ نیگیٹیوٹیز پہ دیکھا جائے تو اس میں یہ اگر لوپ پھول اس کو ہم کسی طرح کسٹرکٹیولی اس کو جیسٹیفائی کر کے اس کو سیٹل کر دیں تو باقی جو محرکات ہیں وہ اپنی جگہ پھر بھی جیسٹیفائی کرتے ہیں اور میں باقی ہے کہ برڈن گوز آن ایڈر سائیڈ آج کل کے اس میڈیا کے دور میں جس میں آپ کے پاس الیکٹرانی میڈیا کی اتنا وائبرانٹ ہوتا جا رہا ہے اس میں وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا آپ کو بند باندنے پڑیں گے اس انفرمیشن تک جو کہ لوگوں کو خراب کر سکتی ہے having said that میں نے پھر کہا کہ اگر گارمنٹ یہ اپوزیشن ہی سمجھتی ہے یا ایڈر کی میڈیا کے ادارے اب یہ بہت ساری جنرلس آرگنیزیشن کہہ رہی ہیں جب ہم سرینڈنگ کمیٹی میں جائیں گے ہم اس پر ڈسکس کریں گے لیکن having said that میں کیا ہوں اس کی ضرورت کو that's justified اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی ہے اگری کر لیا یہ مختلف پروگرام اگر جس چیز کے اوپر اعتراض ہے آپ کہتے ہیں کہ چھ مہینے کے لیے نون بیلبل ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس پر بات ہو سکتی ہے چھ مہینے کے لیے نون بیلبل ہے اگر آپ پر ثابت ہو گیا تو جب تک آپ کا کیس سلے گا آپ پر بیل نہیں ہو سکتی ثابت کیسے ہوگا میں نے آپ کو کہا رہا ہم ٹی او آرز بنائیں گے ہم اس کے ایس او پیز بنا رہے ہیں FIA اس کو کیسے دیکھے گی پٹ میرا پوائنٹ پھر وہی ہے کہ let it come to the senate let it come to the national assembly ہم اس میں آئیں گے تو پھر آپ پہلے national assembly میں لے جاتے ہیں پہلے اس کو اس وقت session نہیں ہے نا اس وقت session ہی نہیں ہے senate کا session پروروگ ہو چکا ہے national assembly کا session نہیں چل رہے national assembly کا اگر session کا بعد ہے ابھی نہیں define ہفتے بعد آئے دس دن بعد آئے بیس دن کی بعد ہے جیسے آئے گا laws پہ ہوگا ایک سو بیس دن کے لیے which is legally ہمارے لیے کوئی illegal کام تو ہم نے نہیں کیا ایک سو بیس دن کے لیے اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ 17 کو national assembly کا session cancel کر دی ہے نہیں ایسے کوئی نہیں ایک دفعہ decide ہوا تھا لیکن اس کا point یہ تھا کہ اس وقت prime minister کیوں کہ رشیہ بھی جا رہے تھے آپ کیا سجز کرتے ہیں آپ کیا سجز کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں بہت مسئلہ ہے اور یہ opposition حکومت کا نہیں ہے یہ شہریوں نے توفان کھڑا کر دینا ہے دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ شہریوں کا بھی آپ بہتکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ میٹو کمپین بن جائے گی یہ ہو سکتا ہے بہتکل میٹو کمپین بن جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ابیوز کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت میں نہ رہے کوئی اور آکے ان کے خلاف ابیوز کرے یہ اس کو سمجھنا چاہی ہے تو میرا ایک خیال ہے کہ دیکھیں قانون میرے نزی کو اچھا ہوتا ہے جس کو آپ نے well define کیا ہو well thought out آو یہ نہ ہو کہ آپ ایک چیز بنا دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم اکثر اقاد ایک چیز کر دیتے بعد میں اس کا implications بعد میں بھگتتے ہیں اور پھر اس سے دوبارہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں میرا ایک خیال ہے کہ اس کے اندر اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر دیکھیں ordinance ordinance تب issue ہوتا ہے ویسے تو ordinance کا objective یہ ہے کہ کچھ مسئلہ ہو جائے کچھ ہو جائے تو آندی طوفان آجا تو آپ کہتے ہو کہ یار اگر assemblies نہیں ہیں تو پھر آپ صدر سے آجا کہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک issue کر دیتا ہے اور promulgate کرتا ہے ordinance میرا ایک خیال ہے کہ کیونکہ یہ اتنا دیتا controversial ہے اس کو اوپر debate پہلے national assembly میں senate میں ہو سب اپنے opinion دے پھر اس کے حساب سے جو بھی اس کے اندر amendments آنی ہوا آپ national assembly میں debate کرنا چاہیں گے یا آپ لوگ اس کو عدالتوں میں لے جانا چاہیں گے اگر یہ ordinance promulgate ہو گیا ہے people party نے announce کر دیا ہے تو پھر تو ظاہرہ یہ تو on a lighter note جب ایک national assembly کا forum ہمارے پاس موجود ہے جب سرد موجود ہے تو وہاں discussion میں issue کیا ہے ہم نے بھی تو قانونی چارج ہے یہ تو نہیں کہ prime minister نے signer گئے لیکن نہیں کرنا چاہتا میرا خواب آج یہ ہوا ہے آج discussion شروع ہو گئی دس دن بعد پندہ دن ناشے assembly کا session آتا ہے وہاں لے ہو جائے گا ڈاکٹر ordinance ہے ایک سو بیس دن اس کی عمر ہوتی ہے یہ assembly میں جائے گا وہاں debate ہوگی یہ اپنا point ہمارا senate ہمارا debate کریں گے وہ standing committees کو refer کریں گے وہاں debate ہوگا پھر وہاں سے وہ شکل لے کے آئے گا اور پھر اس کے پر voting ہو جائے گی سو بڑا کمال process ہے میں خیر اس idea کے تصور کے جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے پیزنٹ کیا میں اس کے خلاف نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں اگر عدالت سوالات اٹھائے گی وہاں پہ thread where اس میں ہوں گے پھر میڈیا کو پتا چلے گا لیکن آپ کیا مجھ سے agree کریں کہ اس پورے concept کے اوپر ایک بے تہاشا debate کرنے کی ضرورت ہے پاکستان people's party کو PMLN کو civil society کو میڈیا کو اس debate پر شامل ہونا چاہئے تاکہ ہم اس قانون کی شکل بہتر کر سکیں اور اسے مغرب کی طرح می ٹو campaign نہ بن دیں اب بالکل ڈاٹس صاحب میں آپ کے ساتھ اگری کروں ایسے ہی ہونا چاہئے مگر ایسا کیوں نہیں کیا گیا ایسا کیوں نہیں کیا گیا سوال تو یہ ہے اسمبلی کے اجلاس آج انتظار کر لیتے ایک دو دن سینیٹ کے اجلاس آلیڈی چل رہے آرڈنس لانے کی نیت کی اور پھر فروغ نسی صاحب کی پریس کانفرنس جو پورے کلی کھول دی سوال یہ قانون جو بھی آتا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور پھر یہ کسی اور کے لئے کود رہے کل یہ خود اس میں گریں گے یہ ساری زندگی حکومت میں نہیں رہیں گے یہ سارے تین سال جو عوام نے اس کو برداشت کی ہے یہ زرہ جائے تو نہیں کی ہے آپ نے میرے 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 صدر عاصف الزرداری کو آج بھی وہ عدادتوں کے چکل لگا رہے میری عدی فریال بارہ بجے رات کو جیل کے سلاحوں میں آپ نے دکیل دی ہے میرے سابق اپوزشن لیڈر خوشی شاہر صاحب کو بیٹے سمیں دو سال جیل میں رکھا آپ کر لو جتنے لگا سکتے ہو جتنے انتقام لے سکتے ہو جتنی آپ گھنڈ گردی بدماشی کر سکتے ہو آج کے بعد کل بھی ہے نا آپ نے ساز بھی بہتی آپ نے بھی آنا ہے آپ نے بھی عوام گرانا ہے انہی قانون کا جو آپ ہمارے لیے بنا رو کل آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کل آپ کے خلاف یہ ساری کھڑے جو ناب اس میں گرز لیکن خدا رہا آپ نے ساری تین سال میں خدا کا وستہ آئندہ سال کے لیے بنیادی طور پر سینڈر افناور اللہ صاحب اور قادر مندو خیل یہ کہتے ہیں کہ ظالموں کو سیاست میں مظلوم بنتے مظلوم کو ظالم بنتے اور سیاسی تبدیلی آتے وے حکومت کا اپوزیشن بننا اپوزیشن کا حکومت بننا یہ کسی اور طاقت کا اس میں کود پڑنا یہ کوئی دیر اس میں پاکستان جیسے ماحول میں لگتی نہیں ہے جنار سیٹر آن آباس سب اسمپشن کی بیس کے اوپر بہت دور چلی جائے گی اور میں نے جیسے آپ کو ساکم نصار سے شروع کیا آپ انیس سو نوے کی دہائی سے بھی چلے جائیں پاکستان کی جو اٹھاسی سے سیاست اب تک لے اٹھا کے دے لیجئے کس طریقے سے کانون کانون کی تو کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا کوئی غلط خبر نہیں چلائی گئی کسی کے خلاف کریکٹر اسیسنیش نہیں ہو کئی زندگی برباد نہیں تو میں ٹھیک کہتا ہوں جی پاکستان بڑا زبر ایسا معاشرہ نہیں ہے آپ لوگوں کے مکروح چہرے دیکھیں جس پہ لوگ ایک منٹ میں کچھ چیز سٹاک کنسکٹیو اس پہ ہو کیا سکتا آئے بات کرتے ہوں چلے وقت میرا ختم ہوا سینڈر آنباز صاحب کا ہمیں اپنے حسی دیکھ جس طرح سے حد تک عزت کی گئی ہے جس طرح سے فیک نیوز کی گئی ہے ایک قانون کو بنانے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی لیکن بغیر کسی ٹیسٹ کو اسٹیبلش کیے کسی شخص کو اس کی آزادی سے محروم کر دینا اسے گرفتار کر لینا اسے انسٹیٹوشنل کپیسٹی پروفیشنل کپیسٹی لیگل سکلز نہیں تھی اس وجہ سے نیب اپنا کوئی بھی کیس اسٹیبلش کر نہیں سکا اسی قسم کی کمزوریاں ہم نے ایف آئی اے کے اندر دیکھی ہیں جہاں پیکا کا قانون موجود تھا اس کے باوجود ایف آئی اے کبھی اپنے بٹس پر مووی نہیں کر پائی پیکا کے قانون کے اس کے پاس لیگل کپیسٹی ہی نہیں تھی کہ صحیح کیس بنا سکے اور اس ملک پر ظاہر ہے کہ سزائے موت بھی دی جاتی ہے قتل کے خلاف اور قتل کے خلاف بڑے سخت کبانے اس ملک میں پائی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دھرہ دھر ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوتے ہیں اور یہاں غالباً ٹین ریٹ ہے پر ہنڈر تھاؤزن دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ انچہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے بہت